موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام ٹاپ شوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزمان مدیحہ آبید علی ناظرین بہت ہی دکھ کے ساتھ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ لاہور شہر کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں دسویں نمبر پر آ پہنچا ہے پی سکرین جو کہ عالمی محلیاتی ادارہ ہے اس کی یہ ریپورٹ ہے جس میں لاہور شہر کو دسویں نمبر پر رکھا گیا ہے اب لاہور شہر کی اس قدر پلیوشن کا آلودگی کا قصوروار ذمہ دار کون ہے آج کے پرگرام ٹاپ سوری میں ہم نے جاننا ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ محکمہ محلیات اس ایشو کے اوپر کیا کر رہا ہے موجودہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو کہ اپنے منچور میں یہ بات شامل کیے ہوئے تھی کہ ہم ماحول کو بہتر بنائیں گے بینٹری سونامی لے کر آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کا یہ پروجیکٹ یہ خواب سات نہینوں میں کہاں تک پہنچا ہے کتنا بجٹ مختص کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے گزشنہ دورے حکومت میں محلیات پر کیا کام ہوا ہے لاہور کا محلیات کا جو ادارہ ہے وہ ماحول کو صاف کرنے اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے کھوڑی سی فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے پرگرام کے افردائیاں میں وہ یہ ہے کہ جو گزشنہ دورے حکومت تھی اس میں جو سوبہ پنجاب کا محلیات کا بجٹ تھا وہ پانچ آشاریا چار زیرو میلین تھا پاکستان تحریک انصاف نے اس بجٹ کو بڑھا ہیا اور اس کا اب موجودہ بجٹ ہے ایک آشاریا دو بیلین اگر مزید ہم اس کے ایکسپلینیشن میں جائیں تو گزشتہ پروجیکٹ کے اوپر جو تین تری سکسٹین نائن میلین لگائے گئے تھے اور نئے جو پروجیکٹ ہیں اس کے اوپر ایٹی میلین کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم لاہور شہر میں جتنے پروجیکٹ ہیں اس کے لیے رابی کے لیے جو بیس میلین جو ہے اس دورے حکومت میں مختص کیا گیا ہے ناظرین اب یہ جو میلین اور بیلین کی باتیں ہو رہی ہیں کیا گراؤنڈ ڈیالیٹی یہ ہے کہ یہ لگ بھی رہے ہیں پیسے ہمارے شہر لاہور اور صوبہ پنجاب کے اوپر یا نہیں آئیے پروگرام ٹاپ سوری کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں تمام فیکس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیوں لاہور شہر جو ہے وہ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں دسویں نمبر پر کیوں آیا ہے ذرا آئیے بجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ماحول میں آلودگی اس کی وجہ سے آپ کو بیماریاں رہتی ہیں خانسی نزلہ زکا ہاں جی اس سیزن میں کیا ہوا اس سیزن میں بہت لوگ بیمار ہوئے ہیں بہت جو ہے بیماری بڑھ رہی ہے یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں اس سیزن میں آپ کو خانسی نزلہ زکاہم اور سکیشن کے پاس زیادہ تر آپ کام کرتے ہیں یہاں پہ آلودگی کی وجہ سے کیا بیمار ہوتے ہیں یہاں پہ بیمار ہوتے ہیں آلودگی کی وجہ سے کیوں نہیں آلودگی ہے بہت زیادہ ہے آلودگی ہے آلودگی کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں آپ بہت زیادہ گلہ خراب ہو رہا ہے کل دو چار دن سے بہار بھی ہوا ہے ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا دو تین دکٹروں سے دوائی بھی لگی ہے اتنی لودگی پولوشن ہمارے یہی کچھ رہ چکا ہے کٹا مٹی وغیرہ باز یہی ہے کتنی کتنی یہاں پہ آلودگی ہے آپ چنگچی چلاتے ہیں آن جی تو آپ تو خود بائیس بنتے ہیں آلودگی کا آپ کی چنگچی کتنا دھواں چھوڑتی ہے ہم تو تقریباً آدھی ہو چکے ہیں یہ جو چنگچی ہے یہ ذرا بھی دھواں نہیں چھوڑتی آواز آتی ہے اس کو چلانے سے نوائز سوٹی آلودگی آتی کم آواز آ جو پہلے رکشی آتے تھے ان کی آواز زیادہ ہوتی تھے لیکن بیمار ہوتے ہیں آپ آپ کا جو ٹریک ہوگا جہاں پہ آپ رکشہ چلاتے ہیں اور واپس آتے ہیں وہاں پہ بہت سی چنگچی ہوتی ہے جو آلودگی اور دھواں چھوڑتی ہے اس سے آپ کو کیا اثر انداز ہوتے ہیں آپ اثر انداز ہوتے ہیں زہر اسی بات ہے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے نزلہ زکام یہ چیزیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں لیکن 10% ڈکشے ہوں گے جو دھواں چھوڑتے ہیں 90% ڈکشے دھواں نہیں چھوڑتے ہیں یہاں پہ ہی اس علاقے سے تعلق ہے جی آلودگی کتنے ہیں اس علاقے میں آلودگی اتنی زیادہ تو نہیں ہے لیکن ہے بھی بیمار ہوتے ہیں آلودگی کی وجہ سے ہاں جی فلکل ہوتے ہیں خواتین ہے کچھ اسلام علیکم آلودگی کتنے ہیں فضا میں کیا آلودگی کتنے ہیں مٹی کتنے ہیں گٹہ کتنا ہے اس زیادہ ہے اس کے بارے سے بیمار ہو رہے ہیں آپ کے گھر والے سانس کا مسئلہ ہو جاتا ہے یہ بچے بھی بیمار ہیں بڑے بھی بیمار ہیں سارے بیمار ہیں یہ آلودگی کم نہیں ہوتی ہے کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو صفائی کرنے کوئی اچھی کرنے کیرو ہو جائے گا اچھا جی رکشہ ڈرائیور ہمارے ساتھ ہیں چنگچی سے لاتے ہیں آپ ماسک بھی پہنا ہے آلودگی سے بچنے کے لیے جاتے آلودگی سے یہ بتائیں کہ آپ کی چنگچی تو خود رکشہ یہ جو چنگچی رکشہ ہے دھوان چھوڑتا ہوگا نہیں چھوڑتا اکی بات ہے ایسے یہ بین ہو چکے ہیں اس سے خوش ہیں نا خوش ہیں آپ جی جو چنگچی رکشہ ہے کمات اور جو عدالتیں ہیں انہوں نے محولیات کو سیف بنانے کے لیے چنگچی رکشہ کچھ جگہوں پر بین کر دیا ہے اس کا مطلب یہ دھوان چھوڑتے ہیں اس لیے بین ہوئے ہیں وہ دھوان چھوڑنے والے ہیں دوسرے ہوتے ہیں یہ چینہ کے آیا ہے یہ نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے ادھر بھی ہے ایک بھائی صاحب چنگچی والے اسلام لکھتے ہیں آپ یہ جو ماحول میں آلودگی ہے اس کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں ہنجی ہوتے ہیں کیا کیا بیماری آتی ہیں بہت بہت مسئلہ ہوتا ہے دیگر مسئلہ ہوتا ہے کالانکانو ہوتا ہے بڑا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اچھا یہ جو آلودگی ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ تو آپ لوگ لے رہے ہیں جو چنگچی جلاتے ہیں مازرد کے ساتھ میں کسی کی روزگار کی اوپر انگلی نہیں اٹھا رہی ہوں روزگار ہر ایک کا حق ہے لیکن اس کی وجہ سے خصوصی طور پر اس روزگار کی وجہ سے ماحول میں جو آلودگی ہے اس کی تعداد زیادہ ہو رہی کیونکہ یہ رکشیں دھواں چھوڑتے ہیں جو دھواں دیتی ہیں دھواں دیتی ہیں ان کا بند ہونا چاہیے بین ہونا چاہیے جی بول کو بند ہونا چاہیے ماحول میں آلودگی کتنی زیادہ ہے آج کل بچوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں آپ کے گھر میں جو معجود ہیں آپ کے اپنے بچے بھائی کے بچے بلو نزاز کام آم بچوں کو ہے یہ آلودگی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے آلودگی کی وجہ سے بلکل کہ آپ کیا کہیں گی آلودگی زیادہ ہے یا کام ہے لاہور بہت زیادہ ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں بہت بیمار ہیں بچے مجیدے پھینے دے بچے بات کرنے کے لئے سلام علیکم بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے آپ کو ہمارے سہتی دون ہوتی ہے اور کیا بیماریاں آج کل چل رہی ہیں ہمیں کھانتی ہوتی ہے نزلہ آتا ہے وہ کھام آتا ہے اندر اچھا جام ہو جائتا ہے ڈسٹ کی بدل سے بہت شکریہ شکریہ سلام علیکم بہت زیادہ ہے ماحول میں آلودگی کتنی ہے بہت زیادہ ہے اسے کیا مسئلے ہو رہے ہیں آپ کو یہ بہت زیادہ ہماری ہیں لگ رہی ہیں عوام پریشان ہے اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس کا حل یہی ہونا چاہیے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے یہ سڑکیں جو ٹوٹی پوٹی کا شکار ہیں رکشے دھواں دے رہے ہیں ان کا کیا کرنا چاہیے اس کا چلان کریں اور بند کریں بہت بہت شکریہ اونیس ریویو دیا ہے خود رکشے والے ہیں لیکن اونیس ریویو دیا ہے کہ ان کو بند کرنا چاہیے ناظرین آگے چلتے ہیں ٹرافک پولیس سے بات کرتے ہیں اور وہ چنگچیوں کو بند کرنے اور ان کا چالان کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں ناظرین اس وقت آسیب صدیق صاحب نے ہمیں پرگرام میں جوائن کیا ہے ایس پی سٹی ہیں پرگرام میں ہم آتکو کشامدید کہتے ہیں سر لاہور کا دسویں نمبر پر نام آ گیا ہے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آلودہ ترین شہر میں ہمارا شہر جائے وہ دسویں نمبر پر ہے تو سٹی کی جو ٹرافک پولیس ہے کیونکہ گاڑیاں ہمارے ہاں ایسی ہیں اور افسوسنا سیچویشن یہ ہے کہ حکومت کے اداروں کی جو گاڑیاں ہیں وہی سب سے زیادہ ناکس ہیں کیونکہ وہی سب سے زیادہ پرانی ہیں وہی سب سے زیادہ دھواں دیتی ہیں تو ایسے میں کیا کیا جائے پر ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ہال کو ساف رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں چونکہ ہم ٹرافک پولیس سے ریلیٹڈ ہیں ہماری وہیکل ہے سڑک گاڑی اور انسان تین چیزیں ہم ڈیل کرتے ہیں تو انسانوں کے لیے سڑکیں بنی ہیں اور گاڑیاں چلانے کے لیے بنی ہیں تو ہم وہیکلر جو پولوشن ہے وہ اس کو کنٹول کرنے کے لیے ہم نے کمپین جاری کیوں ہی ہے ایک دس دوزار اٹھارہ سے ہم نے ساتزار تقریباً 644 گاڑیوں کا چلان کیا ہے دھوان دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیں ہیں انڈسٹری سے دھوان آرہا ہے اس کو بھی کنٹول کرنا چاہیے اور جو پولوشن یہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ویس مینجمنٹ والوں کی سٹرائی کی وجہ سے جو پولوشن پھیلی ہے جو کھٹا کرنے والی گاڑیاں پھلاتی ہیں وہ اور جو گاڑیاں یہ ٹھیک کرنے والی ہیں اور پھر جو ہم نے حکومت اداروں کی جو گاڑیاں ہوں گی ان کے چلان بھی آپ کرتے ہیں ان کے چلان پھر مہک میں گو جاتے ہیں جی ان کے چلان ہم کرتے نہیں ہیں یہ ایک باڈی بنی ہوئی ہے موٹر ویکل ایک زیمینر کمرشل گاڑیوں کو وہ ڈیل کرتے ہیں اور ایک حکومت نے آپ وکس فٹنیس کے نام پہ لیب بنائی ہے وہاں سے فٹنیس ہو رہی ہے کمرشل گاڑیوں کی تو جو گاڑیاں دپارٹمنٹس کی ہوتی ہیں ان کے چلان ہم کرتے ہیں اور ان کے دپارٹمنٹس کو اگر ضرورت ہو تو بجوابی دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑیاں یہ ہیں مطلب ان کا چلان کرتے ہیں جیسے میٹرپلوٹن کارپریشن کی گاڑیاں ہو گئی اس کے علاوہ البیراک اور سپاک کی گاڑیاں یہی وہ گاڑیاں جو پرانی بھی ہو چکی ہیں اور زائد المیاد بھی ہو چکی ہیں دھوان بھی زیادہ دیتی ہیں جی ارسپیکٹیو کہ وہ کس دپارٹمنٹ کی ہے ہم اس کا چلان کر دیتے ہیں اور ان کے دپارٹمنٹ کو تحریر بھی کر دیتے ہیں انفیٹ گاڑیاں ان کا چلان آپ نے کتنا کر لیا اب تک کتنے چلان کر لیا یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ جو ہم نے ایک دس کو شروع کی کمپین سات ہزار چھے سو چھوٹالیس چلان ہم نے کیا ہے جو دو دار اٹھارہ نہیں پوری ہے وہ سترہ ہزار نو سو ستائیس ہیں یعنی انفیٹ گاڑیاں جو دھوان دینے کے ساتھ آواز بھی کرتی ہیں چلان کرتے ہیں جی یہ شور والا جو ایلیمنٹ ہے وہ سلنسر کے بغیر وہ کافی حد تک کم ہے اور یہ جو وہیکل سموک میٹنگ وہیکل میں بھی چونکہ جب سے یہ آیا ہے چنکچی رکشن ہے جس طرح اس میں غیر قانونی تو ہے آپ کی جو ریسکشن ہے جو نوائز کر رہی ہیں جو ایئر پولیشن کر رہی ہیں دونوں کے چلان آپ نے کارتے ہیں دونوں کے چلان آپ نے کارتے ہیں ایئر پولیشن کے مطابق یہ جو ریسکشن ٹرافک پولیس کی تھی کہ انہوں نے جو نوائز کر رہی ہیں گاڑیاں یعنی جو سوتی آلود کی پھیلا رہی ہیں جو آواز کریں ان کے بھی انہوں نے چالان کٹنے ہیں اور جو دھوان پھینک رہی ہیں گاڑیاں ان کے بھی انہوں نے چالان کٹنے ہیں کہ یہ موٹر وکر رولز کے تیاد ہم اس کا انفورسمنٹ کرتے ہیں چلان کرتے ہیں اور لیکن محولیات کا جو جو ڈپارڈمنٹ ہے وہ ان کے پاس ایک گیج ہے اور وہ سموک کو وہ ڈیٹیکٹ کر کے اس گیج سے زیادہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہ بھی چلان کرتے ہیں جوائنٹ وینچر پر بھی ہوتا ہے وہ انٹی پینڈلی بھی کرتے ہیں اور سیکٹی آٹیے موٹر وکر ایکزیمینرز وہ بھی کمرشل گاڑی مجھے بتائیے آسف صاحب کہ کون سے ایسے لاہور کے پوائنٹس ہیں جہاں پر ٹرافک سگنل پر بھی اگر ٹرافک سگنل بند بھی ہوتا ہے تو ائر پولیشن زیادہ ہو جاتی ہے کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کیونکہ مال روڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں گرینری زیادہ ہے کیونکہ سگنل فری کوریڈور بھی ہے اس کے ساتھ ہی جو کنال روڈ ہے وہ سگنل فری ہے یہاں پہ بھی درختوں کی تعداد زیادہ ہے اگر ہم تو بات کرتے ہیں شمالی لاہور کی اندرون شہر کے جو بلہکہ علاقے ہیں جن میں سرکولر روڈ ہے اس کے علاوہ اگر اس سائٹ پہ چلے جائیں تو جو موٹر ویس سے اترتے ہیں ہم بند روڈ کی جانے باتیں ہیں وہاں پہ بھی پولیشن کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں پہ کس طرح سے ٹرافک پولیش منج کرتی ہے کہ پولیشن زیادہ نہ ہو جی انٹری ایر ایگزٹ جو ہے ہمارا میں اگر دیکھوں تو شادرہ شادرہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ جہاں سے بہت زیادہ ٹرافک ہیوی ٹرافک جو ہے وہ شمالی لاہور انہر سٹی کی طرف آتی ہے تو وہاں سے بھی اور لاری اڈا کے جو ایڈمیسیٹر کے ساتھ مل کے بھی ہم یہ چلان کر رہے ہوتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے جو محول وہاں پہ دیکھتے ہیں اور آلودگی جتنی وہاں پہ دیکھتے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ کامیابی آپ کی ڈپارٹمنٹ کو نہیں ملتی سوری ٹوسے نہیں نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم بیویر دیکھیں نا اپنا چلان ہم کٹوا کے تو اس کو ٹھیک نہیں کرواتے دوبارہ چلان کرونے کے لئے یہی حالہ چنگچی رکشے کے 90 فیصد فضائی آلودگی لاہور شہر میں پھیل رہی ہے اور اس میں کنٹریبیوشن چنگچی رکشوں کی سب سے زیادہ ہے نہیں چنگچی رکشے جو ہے وہ 60 فیصد کنٹریبیوشن ہے چنگچی رکشوں کی فضائی آلودگی پھلانے میں 65% کتنے چنان گاٹے ابھی تک یہ دیکھیں میں بتاؤں چنگچی رکشا جو ہے وہ اس میں جو انہوں نے CD70 ہونڈا جو ہے اس کا وہ انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے وارسیکل وہ سموک نہیں دیتا چونکہ وہ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سموک اس میں نہیں آتی وہ پہلی ٹیکنالوجی ہوا کرتی تھی جس میں سموک میٹنگ ہوتی تھی آپ نوائس کہہ سکتے ہیں نوائس تو سکتی ہے لیکن پلیوشن نہیں کرتے اتنے آپ ملتان روڈ پر آ جائے آپ کنال روڈ پر کیونکہ کوئی ایسی بس سروس نہیں ہے آگے جو صحافی کا لونی ہے وہاں پہ چنگچی رکشے ہی رکشے آپ کو نظر آئیں گے دیگر آپ بند روڈ پہ دیکھ لیں چنگچی رکشے آپ کو نظر آئیں گے پنجابی نیوورٹسٹی نیو کمپس جانے کے لیے چنگچی رکشے نظر آئیں گے اور حد درجے کی پلیوشن چھوڑتے ہیں جی یہ لٹی سی ایک ادھارہ ہے لاہور ٹرافک جو ہے سینٹ جو وہ دیکھتے ہیں اس کو موٹسیکل رکشے کو آپ دیروزانہ کی بنیاد پر چنگچی رکشوں کا کتنا چلان کرتے ہیں پلیوشن کے مطابق چلان ہوگا میرے پاس پلیوشن کے حساب سے نہیں ہوگا نہیں پلیوشن کے حساب سے میں نے بتا دیا ہے کہ سترہ ازار نو سو کتنے چلان ہم نے کیے ہیں دوزہ اٹھارہ میں اور ایک دس سے لے کے آنورڈ سات ازار چھے سو چوٹالیس سو کوئی مدد مل رہی ہے لاہور کو پلیوشن کم ہونے میں ان چلانوں سے جی ڈیفینیلڈی لہور شہر کے دسویں نمبر پر پھر نام بھی آگیا ہے لسٹ میں یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے یہ خالی ویہیکلز کے ساتھ نہیں ہے یہ انڈسٹری بھی ہے سب سے پہلے کس کو سوچنا چاہیے حکومت یہ عوام کو سوچنا چاہیے لیکن اصول تو ایمپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں خود سے کوئی اصول کو اڈاپٹ نہیں کرتا ہے اس کی مثالیں ہمیں ترقی آفتہ ممالک میں ملتی ہیں کہ وہاں پہ کتنے اچھے طریقے سے ایمپلیمنٹ کروائے جاتے ہیں ٹرافک کے رول کو کہ آپ ایک ٹیشو پیپر بھی باہر پھینکے تو آپ کا چلان ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کیامرا بھی کیچ کر لیتا ہے کہ آپ کی گاڑی کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے کس طرح سے نہیں مرحال آج کے پروگرام میں آپ کا آنے کا بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ ایس وی سیٹی موجود تھے ان سے ہم نے گفتگو کی ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ ابراڑ الحق صاحب بھی موجود ہیں ایک فال رہنما ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے اور بہت ہی مشہور انٹرناشنل سنگر ہیں آپ نے ایک میسیج دینا ہے انبارمنٹ کے حوالے سے لاہور شہر کا دنیا بھر کے علودہ ترین شہروں کی لسٹ میں دسوہ نمبر ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں جہاں ہم ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ ابھی جو ناسا کی لیٹس ریپورٹس آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے اس میں پچھلے دس سالوں میں سات سالوں میں گرینری جو ہے وہ ایکسٹر آرڈینری بڑی ہے اور وہ کیوں بڑی ہے وہ خیبر پختونخواہ میں سوا عرب درخت جو عمران خان صاحب کے فیصلے کے بعد لگایا گیا تو اس کی وجہ سے بڑی ہے اب چونکہ پنجاب ظاہر ہے ان کے پاس تھا تو پنجاب آلودہ ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتی ہے لیکن عمران صاحب یہاں پہ اگر ہم یہ اب میں نے کیونکہ ساری ریسرچ کی ابھی پرگرام میں بھی سب کو بتایا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے منچور میں بھی گرین پاکستان کا نعرہ لگایا کوئی شک نہیں ہے کہ بجٹ تو دیکھیں پھر جب آپ نے آپ کے پاس پرواریٹی ہوگی چیزوں کی جب تنخواہوں کے لیے خدا ناز تب خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے تو پھر انوائرمنٹ کی باری ذرہ باد میں آتی اس میں کوئی شک نہیں لیکن بارال ہیونگ سیڈ دیٹ میں سمجھتا ہوں پبلک اویرنیس کیمپین اور پبلک کو اگر موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اپنے طور پہ آ گیا ہیں اور درخت لگائیں تو اس سسلے کی کوئی کیمپین جو ہے وہ شروع کی جا سکتی ہے آپ کا چینل اگر یہ انیشیٹیو لے رہا ہے تو اب سارے آٹسٹس کو سارے موور شیکر کو اکھٹا کریں اور ایک کیمپین بنا دیں کہ میں بھی اس سسلے میں میں نے کیمپین ڈیزائن کی تھی جس کا نام یہ تھا کہ نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال کیونکہ ہمارے ہیں فیس بک آج کل بڑی چل رہی ہے تو دس درخت لگائیں اور فیس بک پہ ڈالیں اور اگلا چکے بھی مجھے گورنمنٹ کی طرح سے شاید کو پورٹ فولیو ملے اس کے بعد یہ میرا پلان ہے کہ میں سکولز کے بچوں کے ذریعے ہر بچے کو اگر دس دس درخت دے دی جائیں تو وہ جا کے لگائیں تو اس طرح سے بھی بہت بڑے پیمانے پہ یہ کام ہو سکتا ہے اگر ہم صرف گورنمنٹ پہ رہیں تو گورنمنٹ کے خزانے میں اتنا پیسہ نہیں ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے پرگرام میں چھوٹی سی بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے